چودھری اطرت علی کڑے کے بڑے جاگیدار تھے ان کے بجورگوں نے شاہی جمانے میں انگریجی سرکار کی بڑی بڑی خدمت کی تھی ان کے بدلے میں یہ جاگیر ملی تھی اپنے شپروندھن سے انہوں نے اپنی ملکیت اور بھی بڑھا لی تھی اور اب اس علاقے میں ان سے زیادہ دھنی مانی کوئی ویقتی نہ تھا انگریج حکام جب علاقے میں دورہ کرنے جاتے تو چودھری صاحب کی مجاج پرشی کے لیے جرور آدھے تھے مگر چودھری صاحب خود کسی حاکم کو سلام کرنے نہ جاتے چاہے وہ کمیشنر ہی کیوں نہ ہو انہوں نے کچہریوں میں نہ جانے کا برت سا کر لیا تھا کسی اجلال دروار میں بھی نہ جاتے کسی حاکم کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا اور اس کی ہر ایک بات پر جی وجور کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتی تھے وے یہ تھا شادیر کسی معاملے مقدمی میں نہ پڑتی تھے چاہے اپنا نقصان ہی کیوں نہ پتہ ہو یہ کام سولہ ہو آنے مختاروں کے ہاتھ میں تھا وے ایک کے سو کریں یا سو کے ایک فارسی اور عربی کے عالم تھے شرعہ کے بڑے پابند شود کو حرام سمجھتے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے تیسوں روجے رکھتے اور نتی قرآن کی تلاوت پاٹ کرتے تھے مگر دھارمک شنکیرندہ کہیں چھو تک نہیں گئی تھی پراتیکال گنگا اسنان کرنا ان کا نتی کا نیم تھا پانی بر سے پالا پڑے پر پانچ بجے بھے کوس بھر چل کر گنگا تٹ پر اوشی پہنچ جاتے لوٹتے وقت اپنی چاندی کی سوراہی گنگا جل سے بھر لیتے اور ہمیشہ گنگا جی پیتے گنگا جی کے شباوہ اور کوئی پانی پیتے ہی نہ تھے شاید کوئی یوگی یتی بھی گنگا جل پر اتنی شردھا نہ رکھتا ہوگا ان کا سارا گھر بھیتر سے باہر تک ساتویں دن گو کے گوور سے لیپا جاتا تھا اتنا ہی نہیں ان کے یہاں بگیچے میں ایک پنڈت بارہوں ماس درگا پاتھوی کیا گرتے تھے سادو سنیاشیوں کا سادر ستکار تو ان کے یہاں جتنی ادارتہ اور بھکتی سے کیا جاتا تھا اس پر راجوں کو بھی آشچریہ ہوتا تھا یوں کہیے کہ سدہ برت چلتا تھا ادھر مسلمان پھکیروں کا کھانا باورچی کھانے میں پکتا تھا اور کوئی سو سواسو آدمی نتی ایک دستر کھان پر کھاتے تھے اتنا دانپن کرنے پر بھی ان پر کسی مہاجن کا ایک کوری کا بھی کرج نہ تھا نیت کی کچھ ایسی برکت تھی کہ دن دن انتی ہی ہوتی تھی ان کی ریایت میں عام حکم تھا کہ مردوں کو جلانے کے لیے کسی یگیا یا بھوج کے لیے شادی بیاہ کے لیے سرکاری جنگل سے جتنی لکڑی چاہے کات لو چودری صاحب سے پوچھنے کی جرورت نہ تھی ہندو آسامیوں کی بارات میں ان کی اور سے کوئی نہ کوئی جرور شریک ہوتا تھا نوید کے روپے بندے ہوئے تھے لڑکیوں کے بیواہ میں کنیادان کے روپے مکرر تھے ان کو ہاتھی گھوڑے تمبو شمیانے پالکی نالکی فرش جاج میں پنکھے چنور چاندی کے محفلی شامان ان کے یہاں سے بینا کسی دکت کے مل جاتی تھے مانگنے بھر کی دیر ہوتی تھی اس دانی ادار یششوی آدمی کے لیے پرجا بھی پرانڈ دینے کو تیار رہتی تھی چودری شاہب کے پاس ایک راجپوت چپراسی تھا بھجن سین پورے چھے پھٹ کا جوان تھا چوڑا سینہ بانے کا لٹھےت شیکڑوں کے بیچ سے مار کر نکلے آنے والا اسے بھے تو چھو بھی نہیں گیا چودری شاہب کو اس پر اسیم بشواس تھا یہاں تک کی حج کرنے گئے تو اسے بھی شاتھ لیتے گئے ان کے دشمنوں کی کمی نہ تھی آس پاس کے سبھی جمیدار ان کی شکتی اور کیرتی سے جلتے تھے چودری شاہب کی خوف کے مارے وہ اپنی اسامیوں پر منمانہ اتیچار نہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ نربلوں کا پکش لینے کے لیے سدا تیار رہتے تھے لیکن بھجن سینگھ ساتھ ہو تو انہیں دشمن کے دوار پر بھی شونے میں کوئی سنکہ نہ تھی کئی بار ایسا ہوا کہ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا اور بھجن سینگھ اکیلا جان پر کھیل کر انہیں بیداغ نکل لائیا ایسا آگ میں کود پڑھنے والا آدمی بھی کسی نے کم نہ دیکھا ہوگا وہ کہیں باہر جاتا تو جب تک خیریت سے گھر نہ پہنچ جائے چودری شاہب کو شنکہ بنی رہتی تھی کہ کہیں کسی سے لڑ نہ بیٹھا ہو بس پالتو بھیڑے کسی دسا تھی جو جنجیر سے چھوٹتے ہی کسی نہ کسی سے ٹکر لینے دوڑتا ہے تینوں لوگ میں چودری شاہب کی سوا اس کی نگاہوں میں اور کوئی تھا ہی نہیں بادشاہ کہو مالک کہو دیوتا کہو جو کچھ تھے چودری شاہب تھے مسلمان لوگ چودری شاہب سے جلا کرتی تھے ان کے خیال تھا کہ وہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں چتر جیون چھدھانت ان کی سمجھ میں کیوں کر آتا مسلمان سچا مسلمان ہے تو گنگا جل کیوں پیئے شادووں کا آدر ستکار کیوں کری درگا پاٹ کیوں کر آوی ملاؤں میں اپنے خلاف ہنڈیا پکتی رہتی تھی اور ہندووں کو جک دینے کی تیاریاں ہوتی رہتی تھی آخر ریحرائے تیپ آئی کے ٹھیک جنماشٹمی کے دن تھاکر دوارے پر حملہ کیا جائے اور ہندووں کا سر نیچہ کر دیا جائے دکھا دیا جائے کہ چودری شاہب کے بل پر پھولے پھولے پھرنا تمہاری بھول ہے چودری شاہب کر ہی کیا لیں گے اگر انہوں نے ہندووں کی ہمایت کی تو ان کی بھی خبر لی جائے گی سارا ہندو پر نکل جائے گا اندھیری رات تھی کڑے کے بڑے تھاکردوارے میں کرشن کا جنموت سب منایا جا رہا تھا ایک برد مہاتمہ پوپلے موں سے تمبور پر دھو پر الاب رہے تھے اور بھکت آدمی تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے سیسا مسلمانوں کا ایک دل لاتھیاں لیے وہاں آ پہنچا اور مندر پر پتھر برشانہ شروع کیا شور مچ گیا پتھر کہاں سے آتے ہیں یہ پتھر کون پھینک رہا ہے کچھ لوگ مندر کے باہر نکل کر دیکھنے لگے مسلمان لوگ تو گھات میں بیٹھے ہی تھے لاتھیاں جمانی شروع کی ہندگوں کے ہاتھ میں ڈھول مجیرے کے شبہ اور کیا تھا کوئی مندر میں آج چھپا کوئی کسی دوسری طرف بھاگا چاروں طرف شور مچ گیا چودری شاہ کو بھی خبر لگی بجن سنگ سے بولے تھاکور دیکھو تو کیا شور گل ہے جا کر بدماشوں کو سمجھا دو اور نہ مانے تو دو چار ہاتھ چلا بھی دینا مگر خون خچر نہ ہونے پائے تھاکور یہ شور گل سن کر دانت پیس رہے تھے دل پر پتھر کی سل رکھے بیٹھے تھے یہ آدھے شنا تو مہم مراد پائی سترو بھنجن ڈنڈا کندھے پر رکھا اور لپکے ہوئے مندر پہنچے وہاں مسلمانوں نے گھور اپدر مچا رکھا تھا کئی آدمیوں کا پیچھا کرتے ہوئے مندر میں گھوز گئے تھے اور شیسے کے سامان کو توڑ پھوڑ رہے تھے تھاکور کی آنکھوں میں خون اتر آیا سر پر خون سوار ہو گیا گلکارتے ہوئے مندر میں گھوز گیا اور بدماشوں کو پیٹنا شروع کیا ایک طرف تو بھے اکیلا اور دوسری طرف پچاسوں آدمی لیکن واہر شیر اکیلے سب کے چھکے چھوڑا دیئے کئی آدمیوں کو مار گرایا گصے میں اس وقت کچھ نہ سوچتا تھا کسی مرنے جینے کی پرواہ نہ تھی معلوم نہیں اس میں اتنی شکتی کہاں سے آگئی تھی اسے ایسا جان پڑتا تھا کہ کوئی دیوی شکتی میری مدد کر رہی ہے کرشن بھگوان شویم اس کی رکھا کرتے ہوئے معلوم ہوتے تھے دھرم اس کے پیچھے خود بھی مندر میں آ پہنچے دیکھا تو کوہرام مچا ہوا ہے بدماش لوگ اپنی جان لے کر بے تہہ سا بھاگے جا رہی ہیں کوئی پڑا کراہ رہا ہے کوئی ہائے ہائے کر رہا ہے تھاکور کو پکارنا ہی چاہتے تھے کہ سہزا ایک آدمی بھاگا ہوا آیا اور ان کے سامنے آتا آتا جمین پر گر پڑا چودری شاہب نے اسے پہچان لیا اور دنیا آنکھوں میں اندھیری ہو گئی یہ ان کا اکلوتا دماد اور ان کی جائداد کا بارش شاہد حشین تھا چودری نے دوڑ کر شاہد کو شمحالا اور جور سے بولا تھاکور ادھر آؤ لالٹین لالٹین آہ یہ تو میرا شاہد ہے تھاکور کے ہاتھ پاؤں پھول گئے لالٹین لے کر باہر نکلے شاہد حشین ہی تھے ان کا سر پھٹ گیا تھا اور رکت اچھلتا ہوا نکل رہا تھا چودری نے سر پیٹ تے ہوئے کہا تھاکور تم نے تو میرا چراغ ہی گل کر دیا تھاکور نے تھر تھر کانپتے ہوئے کہا مالک بھگوان جانتے ہیں میں نے پہچانا نہیں چودری نہیں میں تمہارے اوپر الجام نہیں رکھتا بھگوان کے مندر میں کسی کو گھوشنے کا اختیار نہیں ہے افسوس یہی ہے کہ خاندان کا نشان مٹ گیا اور تمہارے ہاتھوں تم نے میرے لیے ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور خدا نے تمہارے ہی ہاتھوں میرا ستیاناس کرا دیا چودری شاہب روتے جاتے تھے اور یہ باتیں کہتے جاتے تھے کہ تھاکور گلانی اور پسچہ تاک سے گڑا جاتا تھا اگر اس کا اپنا لڑکا مارا گیا ہوتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا آہ میرے ہاتھوں میرے مالک کا سرو ناش ہوا جس کے پسینے کی جگہ وے خون بہانے کو تیار رہتا تھا جو اس کا سوامی ہی نہیں اسٹ تھا جس کے جرا سے اشارے پر آگ میں کود سکتا تھا اسی کے بنس کو اس نے جڑ کٹ دی وے اس کے آستین کا شاپ نکلا رندے ہوئے کنٹ سے بولا سرکار مجھ سے بڑھ کر آبھا اور کون ہوگا میرے مہ میں کالک لگ گئی یہ کہتے کہتے تھاکور نے کمر سے چھوڑا نکال دیا وے اپنی چھاتی میں چھوڑا گھوپ کر کالیمہ کو رکت سے دھونا ہی چاہتے تھے کہ چودری شاہب نے لپک کر چھوڑا ان کے ہاتھوں سے چھین لیا اور بولے کیا کرتے ہو ہو شمبھالو یہ تقدیر کے کرش میں ہیں اس میں تمہارا کوئی کسور نہیں خدا کو جو منجور تھا وہی ہوا میں اگر خود شیطان کے بہکاوے میں آ کر مندر میں گھستا اور دیوتا کی توہین کرتا اور تم مجھے پہچان کر بھی قتل کر دیتے تو میں اپنا خون ماف کر دیتا کسی کے دین کی توہین کرنے سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں ہے اس وقت میرا کلیجہ پھٹا جاتا ہے اور یہ شدمہ میری جان ہی لے کر چھوڑے گا پر خدا گواہ ہے کہ مجھے تم سے جرہ بھی ملال نہیں ہے تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا چاہے میرے مالک کا بیٹا ہی کیوں نہ ہوتا گھر والے مجھے تانوں سے چھیڑیں گے لڑکی رو رو کر مجھ سے خون کا بدلہ مانگے گی سارے مسلمان مرے خون کے پیاسے ہو جائیں گے میں کافر اور بیدین کہاں جاؤں گا شاید کوئی دین کا پکا نوجوان مجھے قتل کرنے پر بھی تیار ہو جائے لیکن میں حق سے مہنا موڑوں گا اندھیری رات ہے اسی دم یہاں سے بھاگ جاؤ اور میرے علاقے میں کسی چھاونی میں چھپ جاؤ وہ دیکھو کئی مسلمان چلے آ رہے ہیں میرے گھر والے بھی ہیں بھاگو بھاگو سال بھر بھجن سنگھ چودری شاہب کے علاقے میں چھپا رہا ایک اور مسلمان لوگ اس کی ٹوہ میں لگی رہتے تھے دوسری اور پولیش لیکن چودری اسے ہمیسہ چھپاتے رہتے تھے اپنے سماج کے تانے سہے اپنے گھر والوں کا ترسکار شہاہ پولیس کے بار سہے ملاؤں کی دھمکیاں سہیں پر بھجن سنگھ کی خبر کسی کو کانو کان نہ ہونے دی ایسے وفادار شوامی بھکت شیوک کو بھے جیتے جی نردہ کانون کے پنجے میں نہ دینا چاہتے تھے ان کے علاقے کی چھابنیوں میں کئی بار تلاشیاں ہوئیں مولاؤں نے گھر کے نوکروں ماماؤں لونڈیوں کو ملایا لیکن چودری نے تھاکور کو اپنے احسانوں کی بھانتی چھپائے رکھا لیکن تھاکور کو اپنے پرانوں کی میں بار بار آتا تھا کہ چل کر مالک سے کہ دوں مجھے پولیس کے حوالے کر دی جیے لیکن چودری شاہب بار بار اسے چھپے رہنے کی تقاقید کرتے رہتے تھے جاڑوں کے دن تھے چودری شاہب اپنے علاقے کا دورہ کر رہے تھے اب وہ مکان پر بہت کم رہتے تھے گھر والوں کے شب بانوں سے بچنے کا یہی اپائے تھا رات کو کھانا کھا کر لیٹے ہی تھے کہ بجن سنگھ آ کر شامنے کھڑا ہو گیا اس کی صورت اتنی بدل گئی تھی کہ چودری شاہب دیکھ کر چوک پڑی تھا کور نے کہا سرکار اچھی اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تھاکور مالک اب تو چھپ کر رہا نہیں جاتا حکم ہو تو جا کر عدالت میں حاجر ہو جاؤں جو بھاگے میں لکھا ہوگا وہ ہوگا میرے کارن آپ کو اتنی حیرانی ہو رہی ہے یہ مجھ سے نہیں دکھا جاتا چودری نہیں تھاکور میرے جیتے جی نہیں تمہیں جان بوجھ کر بھاڑ کے موں میں نہیں ڈال سکتا پولیس اپنی مرجی کے معاف سہادتیں بنا لے گی اور مفت میں تمہیں جان سے ہاتھ ہونا پڑے گا تم نے میرے لئے بڑے بڑے خطرے سہی ہیں اگر میں تمہارے لئے اتنا بھی نہ کر سکوں تو مجھ سے کچھ مت کہنا تھاکور کہیں کسی ہوگا کوئی میرا بال بھی بانکہ نہیں کر سکتا تم اب جاؤ یہاں ٹھہرنا خطرنات ہے تھاکور سنتا ہوں لوگوں نے آپ سے ملنا جنہ چھوڑ دیا ہے چودری دشمنوں کا دور رہنا ہی اچھا لیکن تھاکور کے دل میں جو بات جم گئی تھی وہ اہنا نکلی اس ملاقات نے اس کا ارادہ اور بھی پکا کر دیا انہیں میرے کارن یوں مارے مارے پھرنا پڑ رہا ہے یہاں ان کا کون اپنا بیٹھا ہوا جو چاہے آ کر حملہ کر سکتا ہے میری اس جندگانی کو دھکار ہے پرہ تیکال تھاکور جلہ حاکم کے بنگلے پر پہنچا صاحب نے پوچھا تم اب تک چودری کے کہنے سے چھپا تھا تھاکور نہیں حجور اپنی جان کے خوف سے چودری شاہب نے یہ خبر سنی تو سن ناٹے میں آگئے اب کیا ہو اگر مقدمے کی پیر بھی نہ کی گئی تو تھاکور کا بچنا مسکل ہے پیر بھی کرتے ہیں تو اسلامی دنیا میں تہلکہ پڑ جائے گا چاروں طرف سے فتوے نکلنے لگیں گے ادھر مسلمانوں نے ٹھان لی کیسے فانسی دلا کر ہی چھوڑیں گے آپس میں چندہ کیا گیا ملاؤں نے مسجد میں چندے کی اپیل کی دوار دوار جھوڑی جھولی باندھ کر گھومے اس پر قومی مقدمے کا رنگ چڑھایا گیا مسلمان بکیلوں کو نام لوٹنے کا موقع ملا آس پاس کے جلوں میں لوگ جہاد میں شریک ہونے کے لئے آنے لگے چودری شاہب نے بھی پیروی کرنے کا نشجے کیا چاہے کتنے ہی آفت کیوں نہ سر پر آ پڑی تھاکور انہیں انصاف کی نگاہ ہمیں بے قصور معلوم ہوتا تھا اور بے قصور کی رکھ کرنے میں انہیں کسی کا خوف نہ تھا گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور سہر میں جا کر ڈیرہ جمع لیا چھے مہینے تک چودری صاحب نے جان لکا لڑا کر مقدمے کی پیروی کی پانی کی طرح روپے بہائے آندھی کی طرح دوڑی وہ سب کیا جو جنگی میں کبھی نہ کیا اور نہ پیچھے کبھی کیا اہلکاروں کی خوشام دیکھی بکیلوں کے ناج اٹھائے حکیم حکیموں کو نجنے دیں اور ٹھاکور کو چھڑا لیا سارے علاقے میں دھوم مچ گئی جس نے سنا دنگ رہ گیا اسے کہتے ہیں سرافت اپنے نوکر کو فانسی سے اتار لیا لیکن سمپردائق دویش نے اس ستکارے کو اور ہی آنکھوں سے دیکھا مسلمان جھل لائے ہندووں نے بگلیں بجائیں مسلمان سمجھے ان کی رہی صحیح مسلمانی بھی گائب ہو گئی ہندووں نے خیال کیا اب ان کی شدی کر لینی چاہیے اس کا موقع آ گیا ملہوں نے جور جور سے تبلیغ کی ہانگ لگانی شروع کی ہندووں نے بھی شنگ تھن کا جھنڈا اٹھایا مسلمانوں کی مسلمانی جاگ اٹھی اور ہندو کا ہندو تور تھاکور کے قدم بھی اس لوٹا جل تک شیو کو نہ چڑھایا تھا اب دیو دیوتاوں کے نام پر لٹ چلانے کے لئے ادت ہو گئے شدی کرنے کو کوئی مسلمان نہ ملا تو دو ایک چماروں ہی کی شدی کر ڈالی چودری شاہب کے دوسرے نوکروں پر بھی اثر پڑا جو مسلمان کبھی مسجد کے سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے وہ پانچوں وقت کی نماز ادا کرنے لگے جو ہندو کبھی مندروں میں جھاکتے نہ تھے وہ دونوں وقت سندھیا کرنے لگے بستی میں ہندووں کی سنکھیا عدق تھی اس پر تھاکور بھجن سنگھ بنے ان کے مکھیا جن کی لاتھی کا لوہا مٹھے بھر مسلمان ان کے شامنے کیا ٹھہرتے ایک سال اور گجر گیا پھر جن مسٹمی کا اتصاب آیا ہندووں کو ابھی تک اپنے ہار بھولی نہ تھی گپت روپ سے براور تیاریاں ہوتی رہی آج پرات اکال ہی سب بھکت لوگ مندر میں جمع ہونے لگے سب کبھی اس اتصاب میں جلوز نہ نکلا تھا آج دھون دھام سے جلوز بھی نکلنے کی ٹھہری دیپک جل چکے تھے مسجدوں میں شام کی نماز ہونے لگی تھی جلوز نکلا ہاتھی گھوڑے جھنڈے جھنڈیاں باجے گاجے سب ساتھ تھے آگے آگے بھجن سنگھ اپنے اکھاڑے کے پتھوں کو لیے اکرتے چلے جاتے تھے جام مسجد سامنے دکھائی دی پتھوں نے لاتھی سنبھالی سب لوگ شترک ہو گئے جو لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے آگر سمٹ گئے آپس میں کچھ کانفوسی ہوئی باجے اور جور سے بجنے لگے جے جے کار کی دھونی اور جور سے اٹھنے لگی جلوس مسجد کے سامنے آ پہنچا سیسا ایک مسلمان نے مسجد سے نکل کر کہا نماز کا وقت ہے باجے بند کر دو بجن سنگھ باجے نہ بند ہوں گے مسلمان بند کرنے پڑیں گے بجن سنگھ تم اپنی نماز کیوں نہیں بند کر دیتے مسلمان چودری شاہب کے بل پر مت پھول نہ اب کی ہو ستھنڈے ہو جائیں گے بجن سنگھ چودری شاہب کے بل پر تم پھولو یہاں اپنے بل کا بھروشہ ہے یہ دھرم کا ماملہ ہے اتنے میں کچھ اور مسلمان نکل آئے اور باجے بند کرنے کا آگ رہ کرنے لگے ادھر اور جور سے باجے بجنے لگے بات بڑھ گئی ایک مولوی نے بھجن سنگھ کو کافر کہہ دیا تھاکر نے اس کی داڑی پکڑ لی پھر کیا تھا سور ماں لوگ نکل پڑے مار پیٹ شروع ہو گئی تھاکر حل مار کر مسجد میں کہ پھر سامنے نہیں آئیں گے پر ان بیوادوں کے بیچ میں ایک بات مانتے تھے اور وہ تھے تھاکر بھجن سنگھ کی الوک اکبیر تھا مسلمانوں کا کہنا تھا کہ تھاکر نہ ہوتا تو ہم کسی کو جندہ نہ چھوڑتے ہندو کہتے تھے کہ تھاکر سچ محاویر کا آتار ہے اس کی لاتھی وں نے ان شب کو سب کے چھکے چھوڑا دیئے خود سب سماپ ہو چکا تھا چودری شاہو دیوان کھانے میں بیٹھے ہوئے ہکا پی رہے تھے ان کا مکھ لال تھا تیوریاں چڑی ہوئی تھی اور آنکھوں سے چنگاریاں سی نکل رہی تھی خدا کا گھر نا پاک کیا خدا کا گھر نا پاک کیا گیا یہ خیال رہ 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 کر ان کے کلیجے میں بسوستہ تھا خدا کا گھر نا پاک کیا گیا جالیموں کو لڑنے کے لیے کیا نیچے میدان جگہ نہ تھی خدا کے پاک گھر میں یہ خون خچر مسجد کی یہ بہور مطی مندر بھی خدا کا گھر ہے اور مسجد بھی مسلمان کسی مندر کو نا پاک کرنے کے لیے سجا کے لائق ہے کیا ہندو مسجد کو نا پاک کرنے کے لیے اسی سجا کے لائق نہیں اور یہ حرکت تھا کر نے کی اسی کسور کے لیے تو اس کے ہاتھوں ایسا پھل ہوگا تو اسے پھانسی پر چڑھنے دیتا کیوں اس کے لیے اتنا حیران اتنا بدنام اتنا جیربار ہوتا تھک اور میرا بفادار نوکر ہے اس نے بارہا میری جان بچائی ہے میرے پسینے کی جگہ خون بہانے کو تیار رہتا ہے لیکن آج اس نے خدا کے گھر کو نا پاک کیا ہے اور اسے اس کی سجا ملنی چاہیے اس کی سجا کیا ہے جہنم جہنم کی آگ کے سوا اس کی اور کوئی سجا نہیں ہے جس نے خدا کے گھر کو نا پاک کیا اس نے خدا کی توہین کی خدا کی توہین سہسا تھاکور بھجن سینگ آ کر کھڑے ہو گئے چودری شاہی نے تھاکور کو کرو دھان مت آنکھوں سے دیکھ کر کہا تو مسجد میں گھوسے تھے بھجن سینگ سرکار مولوی لوگ ہم لوگوں پر ٹوٹ پڑے چودری میری بات کا جواب دو جی تو مسجد میں گھوسے تھے بھجن سینگ جب ان لوگوں نے مسجد کے لئے مسجد میں گھوس گئے چودری جانتے ہو مسجد خدا کا گھر ہے بھجن سینگ جانتا ہوں حجور کیا اتنا بھی نہیں جانتا چودری مسجد خدا کا بیسا ہی پاک گھر ہے جیسے مندر بھجن سینگ نے اس کا کچھ جواب نہ دیا چودری اگر کوئی مسلمان مندر کو ناپاک کرنے کے لئے گردن جدن ہے تو ہندو بھی مسجد کو ناپاک کرنے کے لئے گردن جدن ہے بھجن سینگ اس کا بھی کچھ جواب نہ دے سکا اس نے چودری شاہب کو کبھی اتنے گصے میں نہ دیکھا تھا چودری تم نے میرے داماد کو قتل کیا اور میں نے تمہاری پیروی کی جانتے ہو کیوں اس لیے کہ میں اپنے داماد کو اس سجا کے لائق سمجھتا تھا جو تم نے اسے دی اگر تم نے میرے بیٹے کو یا مجھ کو اس قصور کے لئے مار ڈالا ہوتا تو میں تم سے خون کا بدلہ نہ مانگ تا وہی قصور آج تم مسلمان نے مسجد میں تمہیں جہنم میں پہنچا دیا ہوتا تو مجھے سچی خوشی ہوتی لیکن تم بے حیاء کی طرح وہاں سے بچ کر نکل آئے کیا تم سمجھتے ہو خدا تمہیں اس پھل کی سجا نہ دے گا خدا کا حکم ہے کہ جو اس کی توہین کرے اس کی گردن مار دینی چاہیے یہ ہر ایک مسلمان کا فرج ہے چور اگر سجا نہ پاوے تو کیا وہ چور نہیں ہے تم مانتے ہو یا نہیں کہ تم نے خدا کی توہین کی تھاکور سپراد سے انکار نہ کر سکے چودری صاحب کی ست سنگ نے ہٹ دھرمی کو دور کر دیا تھا بولے ہاں صاحب یہ کسور تو ہو گیا چودری اس کی جو سجا تم دے چکے ہو وہ سجا خود لینے کے لئے تیار ہو تھاکور میں نے جان بوج کر تو دولہ میاں کو نہیں مارا تھا چودری تم نے نہ مارا ہوتا تو میں اپنے ہاتھوں سے مارتا سمجھ گئے اب میں تم سے خدا کی توہین کا بدلہ لوں گا بولو میرے ہاتھوں چاہتے ہو یا عدالت کے ہاتھ ہوں عدالت سے کچھ دنوں کے لئے سجا پا جاؤ گے میں قتل کروں گا تم میرے دوست ہو مجھے تم سے مطلق کی نہ نہیں ہے میرے دل کو کتنا رنج ہے یا خدا کی سوا اور کوئی نہیں جان سکتا لیکن میں تم قتل کروں گا میرے دین کا یہ حکم ہے یہ کہتے ہوئے چودری شاہب تلوار لے تھاکر کے سامنے کھڑے ہو گئے بچتر درش تھا ایک بڑا آدمی سر کے بال پکے کمر جھکی تلوار لیے ایک دیو کے سامنے کھڑا تھا چودری کے پرتی اس کے روم روم میں سرطہ تھی چودری شاہب اپنے دین کے اتنے پکے ہیں اس کی اس نے کبھی کلپنا تک نہ کی تھی اسے شاہد دھوکھا ہو گیا تھا کہ اے دل سے ہندو ہیں جس سوامی نے اسے فانسی سے اتار لیا اس کے پرتی ہنسا یا پرتکار کا بھاو اس کے من میں کیوں کرا تھا وہ دلیر تھا اور دلویروں کی بھانتین اس کا پٹ تھا اسے اس سمی کرود نہ تھا پسچا تاپ تھا دین کہتا تھا مارو سجنت کہتی تھی چھوڑو دین اور دھرم میں شنگھر ہو رہا تھا تھا کور نے چودری کا اسمن جس دیکھا گد گد کنٹ سے بولا مالک آپ کی دیا مجھ پر ہاتھ نہ اٹھانے دے گی اپنے پالے ہوئے سیوک کو آپ مار نہیں سکتے لیکن یہ سر آپ کا ہے آپ نے اسے بچایا تھا آپ اسے لے سکتے ہیں یا میرے پاس آپ کی امانت تھی و سویرے میرے گھر کسی کو بھیج کر مگوا لی جیے گا یہاں دوں گا تو اپدر ہو جائے گا گھر پر کون جائے گا کس نے مارا جو بھول چوک ہوئی ہو چھما کی جیے گا یہ کہتا ہوا تھا کور وہاں سے چلا گیا